جناب زاہد فقری جتنا شریف سمجھے ہو اتنا نہیں ہوں میں جتنا شریف سمجھے ہو اتنا نہیں ہوں میں ٹوٹا ہوا فلک سے ستارہ نہیں ہوں میں مہگائی کی چھوٹے سے میری کھینچتے ہو کھال انسان ہو صاحب ہو کوئی بکرا نہیں ہوں میں جو خود کو میم کہتی ہے اسے کالو نہیں ملتا عجب بہران ہے خالہ کو بھی کالو نہیں ملتا تمہیں یہ غم کے سالن میں تجھے بوٹی نہیں ملتی مجھے بھی دیکھ شورے میں جسے کالو نہیں ملتا کل روز عید راہ میں محبوبہ مل گئی ہر لمحہ یاد آگے اہد شباب کا پر ظلم دیکھئے میری بیگم تھی میرے ساتھ ہڈی ہو بیچ میں تو مزا کیا کباب تھا رخصت کے وقت رو پڑے دلہن کے والدین تازہ کہتا ہے رخصت کے وقت رو پڑے دلہن کے والدین ہستے ہوئے لبوں پہ اداسی بکھر گئی جذباتی سین دیکھ کے دولہ بھی رو پڑا پھر اس کی ساری عمر ہی روتے گزر گئی مجھے کسی نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا میں اداس چہروں پر ڈمپل بناتا ہوں مسکراہٹوں کے پھر اس نے پوچھا آپ نے یہ فن کس سے سیکھا میں نے کہا میں نے گلانی نے اور ہماری ساری ٹیم نے یہ فن انور مسعود سے سرفراز شاہد سے اور ڈاکٹر اناملہ جاوید سے اس پس منظر میں تازہ چیزوں کو آپ زیرائی دیں گے تو ہم تازہ لکھ کے لائیں گے بے سبب کہکہے لگانے سے خون بڑھتا ہے مسکرانے سے بے سبب کہکہے لگانے سے خون بڑھتا ہے مسکرانے سے کیا کوئی اور کام بہتر ہے اور ایک نیکی ضرور ملتی ہے ایک ڈیمپل نیا بنانے سے نئی شاعر ایک نیکی ضرور ملتی ہے ایک ڈیمپل نیا بنانے سے گدگدی چاکووں سے کرتے ہو تم ہو چنگیز کے گرانے سے گدگدی چاکووں سے کرتے ہو تم ہو چنگیز کے گرانے سے سوٹ لگتے تھے پہلے سوٹ تیرے پہلے سوٹ تیرے اب تو لگتے ہیں شامی آنے سے سوٹ لگتے تھے پہلے سوٹ تیرے آپ تو لگتے ہیں شامی آنے سے اور گھر میں کتنا سکون ہے بیگم ایک میکے میں تیرے جانے سے اور جی جا جی کیسے کھل اٹھے فخری عید پر سالیوں کے آنے سے شاہر کہتا ہے بہت تھیران ہوں بربادی قصر محبت پر کہ آپس میں امارت اور اب نقشہ نہیں ملتا یہ سچ ہے میں تیرے ڈیمپل پہ مرتا تھا کبھی جانم پر اب وہ ٹوئٹ بے ہیں تیرا چہرہ نہیں ملتا بیگم کہتی ہے کہیں بھی میں اکیلے اب تمہیں جانے نہیں دوں گی جہاں جاتے ہو تم اپنی بتیسی بھول آتے وہ منظر جان لے وہاں مجھ سے اب دیکھا نہیں جاتا بنا دانتوں کے میرے سامنے جب کھل کھلاتے ہیں پھر شوہر کہتا ہے وہ جس کو دیکھ کر میں ساری دنیا بھول جاتا تھا اب اس چہرے کی دہشت سے میں اکثر کانپ جاتا ہوں تمہیں ملنے میں کتنی دور سے پیدل ہی آتا تھا مگر اب کار میں تم کو گماتے ہانپ جاتا ہوں مگر اب کار میں تم کو گماتے ہانپ جاتا ہوں بیگم کہتی ہے کہ میری آنکھوں میں جب سے موتیا اترا میرے جانوں تمہاری شکل بھی اب مجھ سے پہچانی نہیں جاتی کبھی اس دل میں کیسے دھڑکنوں کا رکس ہوتا تھا مگر اب سانس جا کر دیر تک واپس نہیں آتی ہے جہاں انہیں خیال آتا ہے ہم کیا کہہ کر رہے ہیں چلو یہ بھول کر باتیں کریں ہم آج کی باتیں ملے گا کیا ہمیں اس وقت کو برباد کرنے سے چلو ہم مان لیتے ہیں روتیں واپس نہیں آتی بڑا پا کم نہیں ہوتا جوانی یاد کرنے سے واپس نہیں آتی